میں ایک دفعہ ایک کافی بڑے ادارے میں گیا نوکری کے لیے تو اب بھی نوکری کر رہا ہوں تو وہاں پہ جو ڈائریکٹر صاحب سے تو مجھے پوچھتے ہیں تو وہ میں وہاں پہ کیا انڈسٹری ڈیلیشن ایڈ کے لیے تو مجھے وہ ڈائریکٹر صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا تو میرا اس سے پہلے اچار کا تھا ساری جاب تو میری اچار کی تھی تو کہتے ہیں کہ آپ تو اچار کے بیک گراؤنڈ کے ہیں تو آپ آئی ایر میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں میں نے ان سے یہ کہا سر کی بات یہ ہے کہ آئی ایر میں کیا آئی ایر ایچار سے ڈیفرنٹ ہے اپارٹ فرام کہ اس میں لیبر لاز وغیرہ آ جاتے ہیں تو ادروائز اس میں کیا ہے جو الگ ہے کہتے ہیں نہیں آئی ایچار تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا سر ایچار اور آئی ایر میں ایک ہی فرق ہے جو ایچار ہے وہ 30% ایمبلائز کو ڈیل کرتا ہے جو آئی ایر ہے وہ باقی 70% کیوں کرتا ہے ہے وہ ہی ہے صرف یہ ہے کیونکہ اس میں لیبر لاز آ جاتے ہیں اس میں ہماری لوکل چیزیں آ جاتے ہیں تو اس لئے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو جو آپ بھی جن لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے رہ در کیونکہ پروڈیوز تو انہوں نے کرنا ہے باقی جو ہوتے ہیں ہمارے مارکیٹنگ والے یا ہم لوگ جو مینجمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم نے تو اس کو تو انہی کی ایفرٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے اچھے مجھے کچھ دوست یہ بتا سکتا ہے کہ پالیسیز کیوں بناتے ہیں بغیر پالیسیز کے بھی تو کمپنیاں چل سکتے ہیں ہم نے دیفنیٹلی تھیوری تو پڑھنے ہی پڑھنے ہوتی ہے امپارٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ پیچر میں کیوں ہیں کہ آپ ایک دپارٹمنٹ آپ نے چوز کیا تو جب ہم کہتے ہیں چوز ہے تو that means by choice ہے by compulsion تو نہیں ہے اور ہم میں سے آج کل کے زمانہ ہے اس وقت تو زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ چوز کے ساتھ ہی کچھ compulsion بھی ہوتی ہیں کہ وہ بندہ graduation کے بعد ایک ایسی job ملی کہ جو HR کے اندر یہ admin کے اندر ہے تو پھر اسی کے accordingly آپ نے بہتر ادارے کے اندر ہونے کے لیے آپ نے کچھ اور qualifications کرنی کہ یار promotion بھی ہونی ہے کچھ اور بھی ہونا ہے تو یہ تو ایک چیز ہے آپ کے پاس ایک important چیز یہ ہی ہے کہ HR میں جب ہوتے ہیں نا جی آپ تو اس کو بچوائیس ہی رکھیں by compulsion نہ رکھیں HR practically ایک خدمت کا department ہے اور میں locally اداروں میں بھی کام کیا ابھی MNC میں کر رہا ہوں تو دیکھا یہ ہی ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگی جنت بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ HR میں ہیں تو اور ایک ہی department ہے HR تو بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے بددوائیں دیتے ہوئے بری بری بددوائیں اور بے شمار کو دیکھا ہے دوائیں دیتے ہوئے اور لیتے ہوئے بھی of course تو یہ department ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ ہیں تو جو main crux ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس میں ہے تو خدمت کے لیے ہی ہوئے لوگوں کو بہتری کریں جو policies and procedures ہیں یہ تو بن جاتے ہیں ایک ایک ڈیپاٹمنٹ میں ایک پرابلوم ہوتی ہے اس کی ایک جو چیز ہے نا ایمپورٹنڈ وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا نیت والی آپ نے نیت کر لی نا کہ میں نے کسی کی بہتری کرنی ہے ایچ ایر ڈپارٹمنٹ میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو ایک قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے ایچ ایر ڈپارٹمنٹ کو میں ایچ ایر میں آیا کیسے میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی بتاتا ہوں میں بھی 97, 98 کی بات تو یہاں پہ کالج ہمارا ایک تھا بیٹس کے نام سے تو ہمارے جو سنٹر مینجر تھے تو انہوں نے کسی کو نکالنا تھا ایک ٹیچر کو فیمیل ٹیچر تھی اور ویڈ ڈاڑی قسم کی ٹیچر تھی تو مجھے اب وہ سارے آپس میں سینئر تھے میں جونئر موز تھا اس وقت میں لاکر آتا پاکستان لاکالج میں ایڈمیشن نیاریاں لیا ہوئے تھا ساتھ پار ٹائم جاب کرتا تھا انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ یا رضوان ہم سوچ رہے ہیں آپ کو ایچ ایر مینجر بنا دیں ایچ ایر مینجر بنا دیں زندگی میں کبھی نام نہیں سنا تھا تو دو چار دن بعد سوئل جاکوب صاحب سروس کے اس وقت ایچ ایر کے ہیڈ ہوتے تھے یا میرے پی ایش ایر کے جی ایم تھے سوئل صاحب کے گیس لیکچر پہ آئے تو میں نے سر تو نہیں کہا کہ سر وہ ہاں سینئر موزٹ بندہ تو میں ہے وہ سٹوڈنٹ تو میں نے کہا جی سر یہ ایچ ایر مینجر کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار کو کتاب نہیں ہمیں لے کے پڑھ لو میں نے کہا جی وہ کیونکہ مجھے آپ کے دوست جو ایدھر ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تو ایچ ایر مینجر ہے تو کہتے ہیں یار ویسے مزرے کا کام ہوتا ہے ایچ ایر کا لیکن تھوڑی سی کے ساتھ دیکھ لیں اس چیز کو تو پھر ہلکہ سا انہوں نے مجھے بریف پی دیا اس کے بعد پانچھے دن گزرے تو وہ مجھے سینڈر مینجر بلایا ہے یار آپ کو پتہ ہی ایچ ایر کا کام کیا ہوتا ہے میں نے اتنی درمی اکت کیوں کتاب دیکھ لی تھی میں نے کہا سر بندے رکھنا اور نکالنا کہتے ہیں ہاں ابھی پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ وہ فلان جو ٹیچر ہے نا اس کو فارق کرنا ہے میں نے کہا اچھو فارق کرنا ہے اچھا میں اسے پہلا ہی ڈرتا تھا ڈا ڈی سی ٹیچر تھی ہیں افکورس میں نے کہا سر وہ آگے سے بڑی بیستی کریں گے کہتے ہیں تو کیا مطلب بیستی کریں گے آپ ڈرگی ہو پہلا ٹاسک کیا آپ ڈرگی ہو مجھے اتنی ہوا بری وہ جناب میں اس کو بولا لیا میں نے کہا میس وہ یہ یہ ایشوز ہیں کہتے ہیں تم کس کے پیسٹی میں مجھے کہہ رہے ہو مجھے اچھر مینیجر ہوں جاندو اچھر مینیجر ہے میں اس کو دیکھ لوں گا جو سینٹر مینیجر ہے وہ نا غصے سے نگل گئے ہیں اس کے بعد ڈیڑھ کے دو سال بعد مجھے ان سے سوری کرنی پڑی ٹھیک ہے وہ اس مہینے کی تنخوابی دینی پڑی اور مجھے یہی لگا کہ اچھر کا جو کام ہے نا اگر غلط طریقے سے ہو جائے تو بڑی خرابی ہے پھر وہی بدعاں والا کام آتا ہے جو آپ کہتے ہیں نا نیگٹیو وائبز جاتی ہیں نیگٹیو وائبز تب ہی آتی ہیں کہ جب ہم مالکان کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتے ہیں میں کچھ دن پہلے میرا ایک ایمین سی میں انٹریو ہوا کافی سینئر پوسٹ کے لیے تو میری جاب نہیں ہوئی میں نے انہیں پوچھا میں نے کہا اللہ کے بندو مجھے تو لگا تھا کہ جاب میری لیے ناؤس ہوئی ہے جو جو ریکوائرمنٹ تھی کہ لا گریجویٹ ہونا چاہیے وہ میں تھا اتنے عرصے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ تھا فلان کورس کیا ہوا اکت تھا ہر چیز تو میری تھی ایک بڑائی ملٹی ڈیمینشنل سا وہ ہے آپ نے رکھا ہی نہیں ہے مجھے کہتے ہیں جی ہم نے مارکیٹ سے چیک کی ہے تو آپ کی جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ ہے پرو ایمپلائی کی پرو ایمپلائیر کی نہیں ہے شورت آپ کی تو سارے یہ کہتے ہیں جہاں ریزوان ہوگا وہاں ورکر خوش ہوں گے ایمپلائی خوش ہوں گے مالکان سے لڑے گا میں نے کہا یہ تو نیگریٹیو نہیں ہے یہ تو پازیٹیو ہے آپ کے لوگ خوش ہوں گے تو آپ کے لیے پروڈیس زیادہ کریں گے جہاں میں پچھلے آٹھ سال سے نون سال سے ہوں وہاں پہ اتنے پڑے ہوتے تھے جب سے میں نے جوائن کیا ہے تو وہاں پہ کوئی پڑھا ہی نہیں ہوا بلکہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں دکان تم نے بڑی ڈاؤن رکھی ہوئی ہے دکان چمکا کے رکھا کرو کیا کلا کے بندہ کو پڑھا کرا رہتا ہے تو یہ ہی کرتے ہیں تو وہ ایچ ایر کی حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ پالیسیز بناتے ہیں پروسیجرز بناتے ہیں اس میں دو تین چیزوں کو رکھنا پڑتا ہے ہم وائے کی بات کریں تو وائے میں کیا ہے ایمپورٹنٹ سب سے وائے میں سب سے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے تو ویل فیر کی بات ہے ایمپلائی ویل فیر سپیلنگ پہ نہ جائیے گا تو ایمپلائی ویل فیر جو ہے that's important پالیسی بنتی ہے ویل فیر کے لیے ایچ ایر دپارٹمنٹ ہے ایمپلائیز کے لیے ایمپلائیر کے لیے وہ لا پیٹنٹ اینٹ کمپلائنس والے ہیں ایل پی سی جن کو کہہ رہے ہیں یا لیگل ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں ایڈمنیسٹریشن پہ اور ایڈ دپارٹمنٹ فوجی شو جی ہمارے بھائی دوست اس میں آ جاتے ہیں تو ایمپلائی ویل فیر کی جب بات کریں نا تو ایمپلائیر کے لیے تو ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے ایچ ایڈ دپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جو ایمپلائیز کی رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو واج کرنے کے لیے ان کو بہتر کرنے کے لیے اور ایڈریسٹ ایشور کہ اگر ایمپلائیز خوش ہیں صحیح ہیں لٹانا تو نہیں ہے کمپنی کو ایمپارٹنٹ کیا ہے کہ کمپنیاں تو فائدے کے لیے ہیں کمپنیاں جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں ویل فیر کے لیے وہ وہاں پہ چیارٹی کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کچھ کمپنیاں ٹیکس بچانے کے لیے چیارٹی میں چیارٹی کر بھی ہو رہی ہوتی ہیں کچھ لوگ جنونلی بھی کر لے ہوتے ہیں زیادہ تو ٹیکس کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کمپنیز آر فار پروفٹ لیکن لوگ پروفٹ کے لیے نہیں ہیں لوگ وہاں پہ اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں اور وہ جب ان کو فائدہ ملے گا تو وہ خوش ہوں گے ادھر وائز تو نہیں خوش ہوں گی اگر مجھے تین تین مہینے سیلری نہیں ملے گی تو میری کیا خواب پروفارمس کیا انگیجمنٹ اتنے بڑے بڑے کورسز کرا جاتے ہیں کمپنی انگیجمنٹ پتہ چلتا ہے تین مہینے سے سیلری نہیں دی تو انگیجمنٹ کھدر سے آئی ٹھیک ہے جی تو ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر امپلائیز کو انگیج رکھنا ہے اور آپ کو اگر امپلائیر نے انگیج رکھنا ہے لیکن آپ تو بریج ہے نا یہ امپلائیر ہے یہ امپلائی ہے یہ ایچ آر درمیان میں آپ نے ادھر سے چیز اٹھانی ہے ادھر ادھر سے اٹھانی ہے ادھر جہاں پہ جیسے وہ دوست میرے بتا رہے تھے ایڈمنیسٹریشن این ایچ آر کا تو یہ جو کمبائنڈ ہوتا ہے تو وہاں تو وہاں ورکر کی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو وہ ادھر ہی آئے گا انکوائری کریں جی دیکھیں جی پولیس آ جاتی ہے کسی مسئلے پہ ایڈمنیسٹریشن والے دیکھیں وہاں پہ لیبر ڈپارٹمنٹ والے آ جاتے ہیں ایڈمنیسٹریشن والے دیکھیں آئی ایر مینیجر صاحب کو بھولا لیں ٹھیک ہے ہو سکتا پچھلے چھے مینے آئی ایر مینیجر صاحب کو مو ہی نہ لگایا ہوں مالکوں نے اس وقت ضرور لگائیں گے تو اس لئے امپورٹنڈ یہ ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آپ نے اگر ایچ آر میں آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بائی ویل کریں میں پچھلے بیس سال ہو گئے ہیں مجھے ایچ آر کے اندر تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی کام نہیں کرنا پڑا تو مجھے سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں رضوان یار تیرے جب ویلہ میں صرف دیکھے ہی نہیں کرے آفس جائے تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا گھر جائے تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا گھر چلا جاؤں گاؤں میں تو انہوں نے بھی یہ کہنا کہتے ہیں اس سے ویلہ تو ہے ہی کوئی نہیں گھر آ کے کچھ کرتے ہی نہیں اور میرا کوئی ٹاسک ابھی پینڈنگ نہیں ہوا ٹھیک ہے وقت ہے تو کر لے نا ٹینشن تو خام خاص سٹریس لینے کا تو فائدہ کو نہیں ہوتا نا تو سٹریس کیا لینے جو ایک چیز چھوٹی سی اس میں اور یہ بتا دوں کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں نا جس مقصد کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک مینول دے دیا جائے آپ گوگل کریں گے نا آپ کو بے شمار مینول مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ لیکچر سننے بھی نہیں آئے آپ یو ٹیو پہ جائیں گے اسی ٹاپک پہ بے شمار لیکچر بڑے اچھے اچھے ٹھیک ہے جی گوروں کے مل جائیں گے آپ کو اور بڑے نالیجیبل بندوں کے مل جائیں گے یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے اور آپ لوگوں میں سے ایک دو دوست ہمارے ہیں جو ابھی فریش گریجوئٹ ہیں باقی آپ لوگ جاب کر رہے ہیں ہم یہاں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے آئے ہیں یہ ایک بینч مارکنگ کی بات ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں چی کیا ہے جو میں اس لیول پہ کام کر رہا ہوں اور وہ کیا اسی چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں تو مجھے ڈرو بیک ہوا ہے وہ کیا اسی چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں تو مجھے فائدہ ہوا ہے یہ شیئر کرنے کے لیے میں تو اس حوالے سے آیا ہوں پالیسیز وغیرہ کا eux ساری ڈسکیشن تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے تو اس چیز کو دیکھیں کہ ایمپلائی ویل فیر جو ہے نا یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے میں ایک ادارے میں کام کر رہا تھا اب ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں تو اوور آر رسپانسیبیلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں ایچ آر کی تو ہونا یہ ہے کہ کل کل آپ لوگوں نے انشاءاللہ کسی نے ایچ آر ہیڈ ہونا ہے ٹھیک ہے جی تو ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا بڑا بیلنس رکھیں چیزوں میں جب پالیسیز بنانی ہوتی ہے نا تو پالیسی میں جب ہم نے وائے کی بات کی ہے نا تو وہ تو یہ بات ہوگی کہ وہ ویل فیر کی بات ہوگی ڈسٹیپلن کی بات ہوگی ٹھیک ہے وہ ہوئے گا الائنمنٹ ویڈ کمپنی جو اس کی ویژن اور مشن وغیرہ ہے اس کے ساتھ ایک چل کے تو آپ نے وہ ساری بنانی ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کرنا تو وہی ہے کہ پالیسی ایک بنانی ہے تو وہی بنائیں گی ویسے پالیسیز ہوتی کون کون سی ہیں اگر جنرلی دیکھا جائے تو میں خود ایچ آر کو دیکھتا ہوں ویل فیر کی جو بات آپ نے کہا نا کہ پہلی دفعہ سننے ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ اور ہے کیا فوکس ہی ویل فیر ہے فوکس ہی امپلائی سیٹسفیکشن ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے جیسے وہ دوست ہمارے اوڈی کی آپ نے بات کی نا کہ آپ ٹریننگ میں ہیں ٹھیک ہے آپ بھی ٹریننگ کراتے رہے ہیں ٹیلی نار والے دوست تو ٹریننگ کے اندر جو مین چیز آتی ہے اپارٹ فرام کہ آپ ان کی سکلز ڈیویلپ کرتے ہیں تو وہ یہ بھی آتی ہے کہ یار ان کا موٹیویشن لیول بہتر کرنا ہے آج کل ٹرینر ہمارے ہیں جو دوست ہیں تو وہ ٹریننگ تو کم ہی کراتے ہیں وہ تو ڈے آؤٹ ہوتا ہے ایمپلائیز کے لیے کھونا کھونا ہے گیمیں کرنی ہے اچھلنا کودنا ہے سارا کچھ ہو جانا ہے شام ہو جانی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ریٹرن کیا انویسمنٹ جو ہم نے کی یہ ٹریننگ کی اوپر ریٹرن یہ ہے کہ ایمپلائیز آر موٹیوییٹڈ اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی تو ٹیکنیکل ہی تو آپ کے لوگ موٹیویشن سپیکر تو نہیں دیتے ٹیکنیکل نالج تو موٹیوییٹ کرتے ہیں سارا ایمپلائیز کرتے ہیں جی بلیس ایچ ایمپلائی دپارٹمنٹ نے ایمپلائیز کی کام درنا چاہے ہیں صحیح مینجمنٹ اور سیٹ کلچر میں کوئی کرنے نہ دیا جا رہا وہ چاہتے ہوں کہ ایچ ایر کے دپارٹمنٹ اپنے ہاتھ لائے دنا ہے تب وہاں میں کیا کہنا ہو آپ جو کہہ رہے ہیں ہوتا ہی ایسے ہوتا ہی ایسے اور ایسا ہی ہوئے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایمپلائیر جو اپنا کام کرتے ہیں تو انہوں نے ویل فیر کے لیے تو نہیں ادارہ بنایا خرچ کیا ہوا اتنا کچھ ساٹھ ستر لوگ کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس سیمٹی کے قریب جو ان کے پاس ایمپلائیز کام کر رہے ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ وہ کام کریں گے تو آوٹپوٹ دیں گے تو ہوئے گا یہاں ویل فیر کی بات آتی ہے نا یہ خود یہاں پہ آئے ہیں اس چیز کے اندر یہ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ یار میں نے اپنے لوگوں کی بالکل موٹیویشن پہ کام کرنا ہے میرا کوئی بندہ پریشان نہیں ہوگا میرے ادارے کے اندر کوئی کسی کو سنب نہیں کرے گا کوئی کسی کو تنے نہیں دے گا کوئی کسی کو حراس نہیں کرے گا اور میں اس کا خود ریسپانسی بل ہوں اس چیز کو انشور کرنے کا ٹھیک ہے جی اور ایمپلائیز کے اندر ایک میسج چلا جاتا ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے مدسر صاحب جو ہے ایمپلائیز کے اندر چلا جاتا ہے کہ یار کچھ ہو گیا نا مدسر صاحب ہے نا he would look after مسئلہ ہی کوئی نہیں خواتین جو ہیں لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کو ہوگا کہ کسی کی جورت نہیں ہے مدسر صاحب کے ادارے میں ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں واقعات ہو جاتے ہیں جب کوئی چھوٹا سا ایشو ہو جائے مدسر صاحب اس کو ایک ایک ایکزمپلری لیول پہ لے جائیں کہ اس کے بعد کسی کی جورت ہی نہ ہو تو معاملات ٹھیک ہوئیں گے ایمپلائیز انگیجمنٹ فیل کریں گے کمپنی کے اندر وہ بہتر بھی کریں گے اکا دکا جو پھر نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی تو سارے اس کو کہیں گے کہ یار کیوں آپ اس طرح کی بیوکوفیاں کرتے ہو ٹھیک ہے جی ایک اچھا سا بندہ ساتھ رکھیں گے آپ یہ خود کر رہے ہیں یہ پالیسیز کے اوپر دیکھیں گے ہم پچھلے دنوں میں ایک پالیسی ریویو کر رہے ہیں لیو پالیسی آچھا اب لیو پالیسی میں ہمارے جس ادارے میں میں جاب کرتا ہوں تو ہماری جنرل لیو پالیسی تو ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا کال لیو پالیسی تو ہے ہماری کہ اینوال اتنی لیو ہوں گی ٹھیک ہے کیجوال اتنی ہوں گی سکھ اتنی ہوں گی ویسے کتنی ہوتی ہیں عمومن جی میں کیونکتین چار کنسٹرکشن کمپنیوں میں جاب کی ایچر کی ایک میں تو میں نے چھوڑ دیا میں نے ایک بڑی کمپنی تھی ایچر اس کی کنسٹرکشن کی تو وہ جوائن کر لی میں ہی نا میں نے ستائیس دن کام کیا تو جب جوائن کر لیا تو وہاں اٹر نور بڑا زیادہ تھا سینئر رو بڑے اچھے خاصے پراجیکٹ سے روڈز کی پراجیکٹ سے ہسپیل کی پراجیکٹ سے بندہ کوئی نا ملے اب میں جس کو فون کروں جس کو فون کریں تو آگے سے کہیں کہ شایدی کدر اس کمپنی کو جوائن کر لیا ہاں یار کیوں جوان دے ہو کی کرنے ہو چھوڑیں اس کو یعنی جس کو میں فون کر رہا ہوں یار ادھر جوائن کرو وہ آگے مجھے مشورہ یہ دے کہ آپ نے تب جوائن کیوں کیا جب کوئی اس طرح کے کافی انسیڈنٹ ہوئے کہ میں نے ادھر فون کیا ادھر فون کیا تو ساروں نے مجھے عالموں سے ایک آ دو میں نے جوائن کروا بھی لیے جو مجبور تھے جن کے پاس نوکری نہیں تھی میں نے کہا یار کچھ ہی تو کرو اچھا وہ کچھ کرو میں فس کیسے گئے کہ وہ سیلری دیتے تھے اس مہینے کی سیلری اگلے مہینے کی چھویس تاریخو تو جس نے چھوڑنا ہے وہ کم از کم 26 دیز کی سیلری تو چھوڑ کے جائے گا تو لوگ بیچارے چھوڑتے ہی نہ کہ وہ پچھلی ملنے کے چکر میں آپ یہ بھی پوری ہو گیا ہے تو وہ چلتے رہے فائنل سیٹلمنٹ کا وہاں رواج کوئی نہیں تھا والے پڑھی ہوئی ہیں لوگ فون کر رہے ہیں پیسے دے دیں پیسے دے دیں تو کانسٹریکشن کمپنی میں تھوڑا سا اور طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں زیادہ ضرورت ہے یہ جو ویل فیر کی بھی بات کرو وہ زیادہ پسی ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا جی میں جب کوئی پچیس دن گزرے نا تو میں نے کہا یہ تو گڑھڑے نوکری نہیں ہے تو نا سہی بے عزت تو نہ ہو نا بندہ تو بات میں کہیں نوکری نہیں ملے گی مجھے تو میں ڈریکٹر صاحب کے پاس چلا گیا میں نے کہا سر میں نا نا چھوڑنا چاہ رہا ہوں آپ کیونکہ ساروں نے مجھے ڈرائے ہوگا تھا کہ پیسے کوئی سے کونی ملنے وہ تو اگلے بھی نا ہے کہ چھپیس کو ملنی ہے سیلری ابھی تو مجھے پچیس دن ہوئے تھے تو میں چلا گیا میں نے کہا سر یہ میں نے کہا سر ایک نا بات کرنی ہے آپ سے کیا میں نے کہا سر وہ نا میں نے الیکشن لڑنا ہے الیکشن آ رہے ہیں ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے مجھے کس نے پوچھنا تھا برہا کانی سین میں آئی نا تو میں نے انہیں کہا جی کہ الیکشن لڑنا ہے سر اور کمپین کرنی ہے ابھی سے شروع ہونی ہے ٹکٹ کی اپلی اپلائی کرنا ہے تو ٹکٹ تو ملی جائے گا سر اور رہاں پرشان ہوں کہ ڈریکٹر میری پاس دیکھے جائے میری طرف بھی اس نے پہلے ایسی ذکر کبھی نہیں کیا کہ اس کا کوئی تعلق ہے تو کہتے ہیں اچھا میں نے کہا سر ٹکٹ تو ملی جائے گا علاقہ اتنا کونی انجید بھی جاؤں گا تو میں نے سر مشکل ہے میرے لیے نا اچھا تھوڑی در سوچتے رہے تو میں نے کہا سر مجھے نا آپ اجازت دیں میں نہیں جاب کر سکتا یہاں پہ پالیسی کے حوالے سے یہ نا اگر اچھی پالیسی ہونا تو بندہ رکھتا ہے کہتے ہیں اچھا آپ نے پکا سوچ لی ہے پکا سوچ لی ہے کب تک کیا میں نے سر جب آپ اجازت دیں گے تو ہو جائے گا کہتے ہیں چاہاں بیل دیئے اپنے سے اوہ یار کونٹنٹ کو بلاو اور پھر وہی آفس بھائی آنا کونٹنٹ کو بلاو اور اتنی دیر میں شاہ صاحب کے لیے چاہے لے میں بیٹھ گئے اب کیا ہونا ہے اوہ پر سے کونٹنٹ آگیا ہوں یار ایسا کرو آپ نے کب جانا ہے میں نے کہا سر فرائیڈے کو پرسو چلا جاؤں گا پرسو تک تو آئیں گے نا پرسو تک کہوں گا یار ستائیس دن کینگی نا پے کا چیک بنا کے لے چوہے پی رہوں اتنے میں کونٹنٹ آگیا سر چیک ستائیس دن کا چیک لے گا اگلے مینے کی چھے سات تاریخ کا میں نیچے لائے نا سارے کہیں اس کی فوٹو کاپی کرائے ہیں بورڈ پر لگائیں گے ہم تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی بندہ پیسی لے کے جا رہا ہے تو ایسے میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تو ہونا یہی ہے کانسٹرکشن انڈسٹری جو بڑی انڈسٹریز بھی ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھوڑا تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے باقیوں کی نسبت کیونکہ اس کے اندر اس چیز کی جو استحصال ہے نا لفظ ایک استحصال زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ تو پالیسیز کی بات پھر کرتے ہیں کہ ڈیفرینٹ اس میں ویل فیر کی ہم بات کر رہے تھے تو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ لیو پالیسی کی اپنے ادارے کی نا تو اب وہاں پہ ہم وہ بنا رہے ہیں اب وہ اتنی لیو آگئیں اتنی لیو آگئیں تو پالیسی یہ تو ایک چیز ہے نا پالیسی یہ کہ آپ نے چھوٹیاں دینی ہیں ٹھیک ہے کون کون سی دینی ہے یہ پالیسی آگئی باقی آگئی پھر ڈیفائن ہوتا رہتا ہے اب اس میں اینویل لیو بھی آگئیں ہماری ٹھیک ہے جی اس میں کیجول بھی آگئیں سکھ بھی آگئیں اس میں میٹرنٹی لیوز بھی آگئیں اب ہم نے کہا یہ میٹرنٹی لیوز تو ہے وہ تو ایک لیگلی بھی ہم بائننگ ہے تو بندہ جو اب جواب کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے کئی اداروں کو ہم نے ٹیلی نار میں بھی پیٹرنٹی لیوز کا کانسپٹ ہے لیوز بھی ہونی چاہیے تو ہم نے ایڈ کر دیا ایم ڈی صاحب سے پوچھا دونا ٹھیک ہے آپ کر لیں اس میں کیا ہے تھوڑی اچھی سپورٹیو مینجمنٹ ہونا تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اچار کے لیے تو وہ بھی کہا لیا اچھا اسی سیٹنگ میں ہم نے یہ کہا ہے کچھ دن پہلے کی بات کہ جی اگر یہ تو ہو جائیں اب کوئی اکیلہ بندہ ہوتا ہے پیرنٹس بیمار ہو گئے بچہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے چھوٹیاں بولہ گونی چاہیے ہم نے کہا کیرنگ لیو بھی لکھ دیتے ہیں ہم نے دو ہفتے کی کیرنگ لیو بھی لکھ دی ایم ڈی صاحب سے ہم نے پوچھا جی کہ کیرنگ لیو کہتے ہیں ڈیٹیل کیا ہے تو ڈیٹیل یہی ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے ایجٹ پیرنٹس ہوتے ہیں تو کوئی بیمار ہے لک آفٹر کرنی ہے بچہ بیمار ہو گیا بیوی بیمار ہو گی خامند بیمار ہو گیا ان کے صرف کہ اگر لڑکی کام کر رہی ہے تو چھوٹیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر ایسے ادارے جس میں سیٹری ڈے سنڈے آف ہوتا ہے تو یہ کافی چھوٹیاں زیادہ بن جاتی ہیں تو خیر انہیں کہا جی آپ کیرنگ لیو بھی دے دیں تو ہم نے دو ہفتے کی کیرنگ لیو بھی کر دیں اب دیکھنے کی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں باقی اداروں والے یا لیبر انسپیکٹرز آتے ہیں یا کوئی دیکھتے ہیں تو پالیسی دیکھ کے تو وہ ایک فیل آتا ہے ادارہ کیرنگ ہے اب کل کیا ہوا کل آفیس میں بیٹھا تو انوارمنٹ والے آگئے ایک صاحب آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ گیٹ والوں نے کہا جی کہ وہ کوئی انوارمنٹ سے آئے ہیں منسٹر انوارمنٹ صاحب کے کواڈینیٹر ہے کہ یار آجیں اندر آجیں تو آئے اندر تو وہ اپنی بات کرنے لگی تو میں نے انہیں کہا جی کہ دیکھیں آپ آئے تو ہیں لیکن آپ کس کپسٹی میں آئے ہیں مجھے بتائیں سرٹیفکیٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا آپ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا جورسڈکشن میں آتا ہے تو سو بسم اللہ میں دکھا دوں گا لیکن پہلے آپ مجھے کنونس کریں کہ میں آپ کو دکھاؤں میں بالکل آپ کے لئے بیٹھاؤں چائے بھی پلاؤں گا ساتھ بسکٹ بھی ملاؤں گا لیکن کام وہی ہونا چاہیے یہ جو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایچ آر کے لوگوں کے اندر یہ گٹس بھی ہونے چاہیے کہ بے شک وہ منسٹر کا کوارڈینیٹر ہے تو میں نے اس کو کوئیسٹن کیا کہ بھائی صاحب میں ضرور دکھاؤں گا لیکن آپ سبز نمبر کی گاڑی پہ آگئے ہیں ساتھ آپ کے ایک منشی بھی ہے تین فائلنس نے بڑی بڑی پکڑی ہوئی میں نے کہا یار بتائیں تو صحیح کہ میں آپ کو کیوں دکھاؤں تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں میں نے یہاں سے ویڈیوز بنا کے بھی بھیجنی ہے میں نے کہا بنا دیں ہمارے ادارے میں کون سے اتنی نیگٹیف فیومنگ ہو رہی ہے بنانی ہے تو بنا دیں مجھے تو کوئی نہیں ہے اس کا اتراز اچھا اب وہ پچارے مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک ورکر آگیا ہمارا کہتے ہیں آپ تو پتہ نہیں سیلریز بھی دیتے ہیں منیمم یہ کوئی نہیں تو اے وہ ڈانگری میں ایک ورکر آ رہا میں نے کہا ادھر آؤ وہ آگیا میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے سر کو بتاؤ سیلری بتائی اتنی زیادہ سیلری تمہاری میں نے کہا نہیں نہیں اتنی نہیں ہے بتاؤ اکانٹس میں کتنے جاتے ہیں اس نے اس میں دبل کر کے اور بتا دیئے وہ اٹھ کے نہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے شاہ جی میں چلتا ہوں کہ اگر ادارہ اس لیول کی اوپر کیئر کر رہا ہے ایمپلائز کی کہ ایک ورکر کی یہ سیلری ہے کہ جو اچھے خاصے ایک سینئر مینیجر کی ہوتی ہے مختلف کمپنیوں میں تو ڈیفنیٹلی باقی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کیرنگ کے اوپر ویل فیر کے اوپر پالیسیز آپ نے بنائی ہوں گی ادارے کی بھی عزت ہے ایچھا ڈیپارٹمنٹ کی بھی عزت ہے اور لوگ بھی آپ کے خوش ہیں جاتا کچھ نہیں ہے یہ بالکل نہ سوچیں کہ اگر جیسے انہوں نے کہا نا کہ جی مالکان چاہتے نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایچھا کو کنٹرول میں رکھیں اور ایچھا ان کے اس پاس ایک ٹول ہو منپلائٹ کرنے کا تو ایمپلائز ٹھیک ہے وہ تو ہوگا ٹو سم ایکسٹینڈ لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں گے ایک لانگ ٹام میں لے کے چلیں گے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گے اب میں یہ تو مشورہ بالکل نہیں دوں گا کہ آپ ادارے کو چھوڑ کے چل پڑیں پیسے میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے میں ایک ادارے میں تھا ایک اور ادارے میں تو وہاں پہ میں نے چیرمن صاحب سے کہا کہ سر یہ سوشل سیکیورٹی اور ایو بی آئی کے کچھ ایشوز ہیں تو ان کے سالف کر لیں تو انہوں نے کہا دیکھ لیں گے اتنا خرچہ آتا ہے اس میں پھر ایک دن اور کوئی اسی طرح کوئی کام ہو رہا تھا تو میں نے کہا جی ان کے سیفٹی کا ایشو ہے تو ان کو سیفٹی کوئی کر دیں تو کہتے ہیں یہاں خرچہ اتنا آ جائے گا کیا کریں گے تو اس کے کچھ دن بعد میں گیا تو میں سوچتا رہا پالیسی بیس کس پہ ہوتی ہے تو میں سوچتا رہا کہ کیا کروں تو میں نے کہا یار مرنا تو ہے زمان داری میری ہے باس ماننی رہے آگے جواب میں نے دینا ہے تھوڑا سا باس میں بھی دینا ہوگا لیکن میری زمان داری ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں تو میں ان کے پاس چلا گیا میں نے کہا سر جی میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں سر نے کہا کوئی نوکری مل گیا کوئی نہیں ملی وہ واقعی نہیں تھی اس کے کوئی چھ مینے کے پانچ مینے بعد میں بے روزگار آدمی نوکری ملی تو کہتے ہیں کہ تو پھر کیوں جا رہے ہیں سر چھوڑوں گا تو نوکری ڈونڈوں گا روز تو آپ کے پاس آ جا تو میں نوکری کی دونڈوں گا اچھا وہ نا پہلے کہتے ہیں یار کوئی چھوڑیں دے دیں اتنا اچھا آپ نے ساری چیزیں الائن کی ہوئی ہیں ان کے سر نہیں میں کر نہیں سکوں گا جب دل ہی نہیں کر رہا تو پھر بندہ کیسے کام کرے تو میں نے نوکری چھوڑ اور واقعی میرے پاس جواب نہیں تھی اللہ کی ذات نے مجھے جواب دے دی اچھی جواب دے دی اسے بھی بہت بہتر دے دی اور باقی معاملات بھی صحیح رہے تو مجھے کسی نے یہی کہا کہ یار بڑی بیوکوفی کی ہے تم نے میں نے کہا یار جس کے لئے چھوڑا ہے وہ اس نے مجھے نیچے ہاتھ رکھ لینا ہے مجھے نیچے نہیں گرنے لے گا پرشانی کیا ہے جب دینا اس نے تو اس لئے اس نیت کے ساتھ ہم چلیں گے نا ہم سارے apart from کی کون مسلمان ہے کون کرسچن ہے کون ہندو ہے انسان تو ہم سارے ہیں نا ٹھیک ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھار کے لوگ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم سارے مسلمان ہیں تو اس کو دے رہے ہیں ہم سارے انسان ہیں اب میں جس فیکٹری میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ ہمارے پاس کرسچنز بھی ہیں تو کیا میں ان کا اچھار منیجر نہیں ہوں میں کبھی اچھار منیجر ہوں نا تو میں اچھار کی point of view سے یہ بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں کرسچن ہیں ہندو ہیں کیا یہ میٹر نہیں کرے گا میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم اچھار دپارٹمنٹ اس چیز کو آپ نے لے کے جانا ہے اچھار کے لوگوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے پرویکٹیونیس ایڈمنیسٹریشن اچھار کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا تو میرے پاس سارے جو ہماری مسجد یعنی فیکٹری میں جو نماز پڑھاتے ہیں جو کچھ ہیں سارے وہ ایک ٹیم بھی بن جاتی ہے نا چار چھے لوگوں کی کہ جو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جی بہتر کام کریں نماز کے لئے حالے سے یا سارا اٹائر میں بھی اٹائر کے اندر بھی وہ اس طرح انکلائنڈ ہوتے ہیں یعنی میں نے اب داڑی نہیں رکھی ہوئی تو وہ دوست وہ سارے نا پانچے میرے پاس کٹھے ہو کے آگئے تو کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ فلان ایکس وائی زی جو ہمارا سویپر ہے وہ سویپر تھا ایک کرسچین تو وہ بڑی خرابی کر رہا ہے وہ مذہب کی لڑائی کرانا چاہتا میں نے کہا یار تو غلط باتیں نہیں کرنے چاہیے ایسے تو کہتے ہیں آپ سمجھا لیں اس کو خیر میں نے جو کرسچین ہماری یونین کے اندر سینئر بند ہے اس کو بولا لیا تو میں نے اسے سمجھایا کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ یہ اس طرح کرنا کرے اور اس کو بولایا اس نے خیر کہا اس نے کہا میں نے تیسی بات ہی کو نہیں کی انہوں نے آپ کو آکے بتایا میں نے کہا نہیں کی فلاں فلاں ریزن ہیں تو یہ میرے خلاص ہیں مجبوری میں نے ان کو بولایا پھر انہوں نے بتایا کہ وہ یہ کر رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی مسر انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس چیز کو تو آپ لوگ خمکہ نہ کریں آجہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ مسائل کریں گے اس لڑکے کو میں نے بولایا پانچ چھ دن بعد اور میں نے اس کو نکال دیا جاب سے نکال دیا وہ کرسچین سارے کٹھے ہو کے آگے میرے پاس وہ نے کہا یار عجیبنے غلطی ہے انہوں نے کی کٹھے ہو کے ملوی آپ کے پاس آگے بندہ آپ نے ہمارا فارق کر دیا میں نے کہا یار بات سنو نوکی میں اس کی کہیں اور کر آگا بات اتنی سی ہے کہ یہ نا دیکھو کہ یہ جب شروع ہو گیا تو ہو سکتا ہے ان کے در سے مجھے بھی دھنڈا اٹھانا پڑے ایشو یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اس کی زندگی ایمپورٹن ہے تو پرویکٹیولی اگر آپ چیزوں کو ہینڈل کریں گے اگر میں اس میں ڈرا رہتا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا نہیں ہوگا تو اسی طرح کی انسیڈنٹ خدا انخواستہ وہاں بھی ہو سکتا تھا کئی اور اداروں میں اسی طرح ہوگا کہ جو ہم ایچر کی ویل فیر کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ ساروں سے کہ اس میں یہ چیز بھول جائیں کہ مالک کیا کہتا ہے مالک کو چھوڑیں اوپر والا مالک بیٹھا ہوئے ایچر میں ہم آیا ہیں تو ہم اس کو تو راضی کر لیں ہمارے پاس موقع ہے نا اور کسی کے پاس یہ موقع نہیں ہے مشینوں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو راضی کر لیں انہوں نے مشینوں کو راضی کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہی ہے اور اس میں اگر نہیں دے سکتے ہم نہیں دے سکتے لوگوں کو کوئی چیز تو ہم ان سے ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے ان سے بات کرنے لڑے نا ان سے ایچر کے اندر لوگ جاتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں اداروں کے اندر ایچر کے اندر لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں ایچر منیجر کو بڑی پیاری پیاری سلواتیں ٹھیک ہے تو اس کے کیا ریزن ہوتا ہے اس کے ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ان ڈیپتھ کام نہیں کر رہے ہوتے ہم نوکری کر رہے ہوتے تو ہم تو نوکری میں تو نوکری کو نہیں کرتا اور آپ ساروں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نوکری ہکری نہ کریں آپ جو آپ کو کمپنی پیسے دیتی ہے جتنے بھی دیتی ہے اسے بہت زیادہ وہ کمالیتی ہے تو اسی میں سے آپ کو دیتی ہے کمپنی کے لوگ خوش ہیں تو آپ تو دل سے مطمئن ہیں کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ اگر پروڈکشن دے رہے ہیں تو آپ کی جاب تو ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ کیا ہے ابھی نئے لوگ آئے ہیں اور جو دو دو چار چار سال جن کو ہو گئے ہیں ادارے کے اندر آپ نے کون سے ایک ادارے کے اندر ساری زندگی گزارنی ہے کوئی بھانڈ کسی نے سائن کی ہے کسی نے بھی نہیں کیا تو اتنے جو کہ تو ہمیں ہونا چاہیے کہ باہر کہیں پرانے امپلائی سے مل جائیں تو سلام دعا کرنے جو کہ ہو گئے اس سے تو نہیں جانا چاہیے رادر سلام دعا ایسے ہونی چاہیے کہ جیسے ایک ایچ آر کے اندر کیونکہ آپ ایک سٹیج کے اوپر ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی زرف والا ہوگا تو نیکی یاد بھی رکھے گا اگر نیکی یاد رکھے گا تو وہ آپ کو رسپیکٹ سے ملے گا اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے نا کہ آپ ایک اس موڈ میں جائیں بجائے اس کے ٹھیک ہے جی تو وہ کہتے ہیں نا کہ absolute powers corrupt absolutely والی بات آ جاتی ہے تو پاور دماغ خراب کرتی ہے تو اگر آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے کہ یار ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہماری ڈیوٹی ہے quid implies ہم نے بات کرنی ہے اچھائی کی welfare کی imply well being کی ٹھیک ہے اور ان کی retention کی بات کرنی ہے ایک مطمن ہوگا بندہ تو وہ چھوڑے گا کیوں اور چھوڑتے کیا ہوں سیانے کہتے ہیں نا کہ لوگ ادارے کو نہیں چھوڑتے لوگ تو منیجر کو چھوڑتے ہیں اور منیجر اگر اچھا ہوگا تو منیجر کیوں اچھا ہوگا منیجر وہ اچھا ہوگا جس کے اندر HR کی صفت ہوگی منیجر وہ اچھا نہیں ہوگا جو ایک بالکل کہے گا کہ میں نے یہ point 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 وہ تو مشینے کام کرتے ہیں computer کام کرتے ہیں انسان تو غلطی کرتا ہے جب ہم سارا دن expect کرتے ہیں یار کوئی گال نہیں غلطی ہوگی اللہ معاف کرے گا ہم معاف بھی تو کریں نا ہم خود تو کرتے کو نہیں تو اس لئے important یہ چیز ہے کہ آپ جو بھی policies بنائیں وہ welfare کے اوپر لے کے چلیں لیکن important آگے پھر کیا ہے اب why کی بات تو ہم نہیں کر لی اب how کی اوپر جب آتے ہیں ہم کہ کرنا کیسے ہے تو کرنا کیسے ہے کہ پہلی بات کہ جو بھی ہو in writing ہو دوسری بات letter and spirit میں implemented ہو بن گی نا جب بات ایک تو پھر اس کے اندر exception نہیں ہوتی آپ نے ایک leave policy بنا لی ٹھیک ہے کہ جی سال میں x y z level of employees اب جیسے ہمارا ادارہ ہے نا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو نیاب اندہ joiner ہے for 5 years 18 annual leaves ہوتی ہیں اس میں saturday sunday نیک ہونٹ ہوتا اور casual leave 10 casual leave ہوتی ہیں اور 10 sick leave ہوتی ہیں جب 5 سال کسی کے گزر جاتے ہیں تو وہ 18 کے plus 4 ہو جاتے ہیں یعنی 22 working days آ جاتے ہیں so 22 working days plus 10 plus 10 42 ہو گئے 42 working days اور saturday sunday ویسے ہی off ہے تو ایک بہتر بن جاتا ہے لیکن ایسا اب کبھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی departmental head لیا ہے تو ہم اسے کہیں کہ آپ کو پہلے دن سے ہی 22 leaves آپ کی ہوں گی وہ 5 سال بعد ہی کی 22 ہوں گی وہ 18 ہی ہوں گی اور اسی طرح salary cadres آپ لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہوئے گی کہ فلانے کے لیے یہ ہے تو فلانے کے لیے یہ ہے اگر یہ ہوگا تو پھر کیاس ہوگا کیاس کا فرمولہ یہی ہے کہ بینصافی ہوگا تو وہاں کیاس ہو جائے گا آج تو لوگ نہیں بولیں گے لیکن جب ان کو موقع ملے گا ضرور بولیں گے تو پالیسی جب آپ نے بنانی ہے کوئی بھی پہلی چیز ہونے کیوں چاہیے کہ ایک procedure ہے set of rules ہے اور اسی کے لیے اور اس کے علاوہ کیا ہے system ہے مدسر صاحب ایک پالیسی بناتے ہیں company کے لیے پالیسی manual create کرتے ہیں ٹھیک ہے جی رادر پالیسی manual نہیں ایک implied manual create کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا زیادہ بہتر ہو جائے گا اور وہ یہ بن گیا بہترین قسم کا مدسر صاحب چلے گئے international tour پہ آئے چھے منہیں بعد فرقی نہیں پڑا سارا کوئی تو لکھا ٹیبل پہ پڑا ہوئے نا سب کو پتا ہے میری چھوٹیاں کتنی ہیں سب کو پتا ہے timing کیا ہے دو تین لوگ انہوں نے اچھے سے رکھ لی ہے جنہوں نے اس کو letter and spirit میں implement کروایا اللہ اللہ خیار صلح tension پریشانی ختم تو پالیسی کا مالکان کو فائدہ یہ ہے کہ وہ سسٹم بن جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اگر پالیسی پروسیجر اور سارا کچھ ان پلیس ہوگا تو فیملی بزنیس جنریشن ٹو جنریشن آگے فارورڈ ہوں گے ادرویز کئی بزنیس بنتے ہیں بندہ فوت ہوتا ہے بزنیس بھی فوت ہو جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا اور وہ کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پرسن سپیسیفک ہوتا ہے سسٹم سپیسیفک نہیں ہوتا تو جو پالیسیز پروسیجر ہیں یہ آپ نے ایک سسٹم بنا دیا دیکھیں مینویل کیا ہے جب اس نے کمپائل کر لیا تو مینویل بن گیا اور جب آپ اس کو کہیں گے پالیسی مینویل ہے تو اس میں پالیسیز ہیں جب اس میں کمپنی مینویل ہے تو اس میں کمپنی انٹرڈکشن بھی آ جائے گا اس میں جینرل پالیسیز بھی آ جائیں گی جینیرک قسم کی بہت ڈیٹیل میں تو نہیں آپ کریں گے تو پالیسیز جو ہیں وہ جو لیگیلٹی کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کوٹ ان فورسیبل بائی لاؤ ہیں اپارٹ فرام دوز جو ورکر کی ہوتی ہیں ورکر کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ لیبر لاز کی انڈر گوھرن ہوتی ہیں ورکر کو ہم نے فورٹین انویل ڈے ورکر جو ہوتا ہے اس کی ہوتی ہیں چودہ چھوٹیاں انویل اس کی آٹھ ہوتی ہیں سکھ سکسٹین ہاف ڈیز تو آٹھ دن بن گے اور دس اس کی ہوتی ہیں کیسول سے کہ یہ ہے اب جیسے منیمم ویج ابھی تو ہمارا نوٹیفیکیشن ہے منیمم ویج کا ابھی کبیس ہزار کا ہوا ٹھیک ہے تو منیمم بیس ہزار تو دے دیں تو یہ تو ہے ان فورسیبل بائی لاؤ کہ آپ نے کسی کو اٹھارہ ہزار نہیں دینا آپ بائیس تو دے سکتے ہیں بائیس دے دیں اب ہمارے بھی پاس ہے ہم نے منیمم جو ہمارے پاس ورکر آتے ہیں کانٹریکچول ورکر ان کو پچیس دیتے ہیں ہمارے جو پرماننٹ ورکر ہے وہ تو خیر سکسٹی سیمٹی پلس پہ چلا جاتا ہے تو ہمیں کون سے کوئی روکتا ہے اس چیز سے سندھ والوں نے پچیس کیا پنجاب والوں نے بیس کیا تو میں نے ہمارے اندر جو ہوا ہم نے کہا یار ورکر کا زیادہ فائدہ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے لوگوں کو کہا یار ہمارا تو ہیڈ آفز کراچی میں ہے فیکٹری تو لہور میں ہے ہیڈ آفز کراچی میں ہے سندھ والوں نے پچیس دیئے تو ہم پچیس دیں گے تو ہیڈ آفز والوں نے وہاں سندھ سے چیک کیا منیمم ویج کیا ان کا پچیس آر پچیس آر دے دیں اب یہاں پچیس دے دیں تو اب ورکر اتنے سادے نہیں ہیں ورکر کو یہ بالکل پتا ہے کہ کس نے کرایا مالکان کو بھی پتا ہے لیکن اب اس چیز کو ورکر اپریشیٹ کرتے ہیں کل کنا جب میں نے ان سے چارٹر آف ڈیمانڈ سائن کروانا ہے ایگریبینٹ سائن کروانا ہے تو انہیں پتا ہے کہ یار اس وقت اس نے فائدہ کی ہے آج اس کی بات مان لیتے ہیں تو امپورٹنٹ بینگ ان ایچ آر ہے کہ آپ ہر وقت جاگ کے رہیں جو آج آپ نے کرنا ہے ہو سکتا ہے اس ادارے میں بھی نہ ملیں بینگ ایچ آر آپ کو ہو سکتا ہے جو آپ آج کام کر رہے ہیں دل سے اچھائی سے اس کو ہو سکتا ہے آپ کو اس ادارے میں بھی نہ ملے ریزلٹ لیکن اس کا ریزلٹ آپ کو ضرور ملے گا کسی اور ادارے میں مل جائے گا آج جیسے آپ نے نیکی کی ہے وہ کسی اور ادارے میں بیٹھا ہوگا کل کلان تو آپ کی نیکی اس کو یاد ہوگی تو آپ کا وہ ٹائم ہو سکتا ہے ایسی ضرورت کا جو اس نے پوری کرنی ہے تو نیکی کبھی جیسے وہ کہتے ہیں نا matter can never be destroyed اس کی shapes change ہوتی ہیں تو نیکی کا صلاح کبھی نہیں ضائع ہوتا اس کی shapes change ہوتی ہیں وقت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ جی تو سب کی مسلمانوں کے میں بار بار اس لئے یہ کہتا ہوں کہ ایچ ایر کی اندر آپ اس چیز میں کبھی نہ جائیے گا ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری ذمہ داری خالی مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہماری ذمہ داری implies کے لئے جو gate سے اندر آ گیا آپ کے ادارے میں وہ آپ کے ادارے کی family کا member ہے اور اس کی یہ واحد پہچان ہے اس کی اس سے علاوہ وہ duty دے گا sweeper کی duty دے گا cook کی duty دے گا کسی manager کی لیکن ہے وہ family member تو family members ہارے برابر ہوتے ہیں اس پر وہ آپ اگر آپ نے یہ لگانا شروع کر دیا کسی وقت اور یہ دل سے کرنا پڑے گا اچھا HR professional بننا ہے اگر آپ نے زندگی میں تو آپ کو یہ کام دل سے کرنا پڑے گا کہ آپ نے ساروں کے ساتھ صحیح چلنا ہے اور ایک چیز جو important ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ کرتے کرتے جاک کے رہنا ہے جاک کے کیسے رہنا ہے جاک کے رہنا ہے کہ جب آپ نے کوئی policy بنانی ہے کچھ بھی کرنا ہے اس کی legal implications کو ذہن میں رکھنا ہے اور social کو ایسا بھی کوئی کام نہیں کرنا کہ باہر سے دو سو بندہ آ کے فیکٹری کو گھر کے کڑا ہو کے یہ فلانے میں تو اسے کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا HR کے اندر آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی پورے بزنس کو تباہ کر دے گی آپ کا ایک فکرہ لکھا ہوا ٹھیک ہے جی وہ دس سال کی litigation پہ لے جائے گا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی contract کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی کو کوئی indemnity bond دے دیا ہے آپ نے کہیں پہ بندہ رکھا ہے اس کو جو employment letter دیا ہے اس کے اندر ایک فکرہ بھی کوئی ایسا ہو گیا تو وہ litigation میں چلا گیا اگر وہ غلط ہے آپ نے اس کو proper probe in نہیں کیا تو ادارے کا بھی نقصان ہوگا اور وہ بات بھی رہ جائے گی کہ کس نے کیا تھا اس لئے یہ بڑا important ہے کہ کوئی بھی آپ نے policy develop کرنی ہے جب تو اس کی جو legal implications ہیں اور جو social implications ہیں social کے اندر religious بھی آ جاتا ہے definitely کہ آپ نے کوئی ایسا وہاں پہ نہیں اب کیا یہ سرگودہ میں پچھلے سال یا اس سے ایک سال پہلے ایک بینک مینیجر کو ایک گارڈ نے گولی مار دی تھی ٹھیک ہے واقعہ کیا تھا کہ گارڈ نے کہا جی کہ اس نے blasphemy کے اس کے اوپر لگا دیا گارڈ نے اسے کہا یا تم ہوتے ہو ڈیوٹی پہ جب ڈیوٹی کے دروان نماز پڑھنے جاتے ہو فرض پڑھ کے آ جائے کرو ٹھیک ہے جی خالی فرض پڑھ لیا کرو سنتے چھوڑ دیا کرو کیونکہ گارڈ کی ڈیوٹی ہے تو اتنا ٹائم تم ادھر لگا دیتے ہو ٹھیک ہے جی اس بات پہ ایک دو دفعہ بحث ہوئی کہ وہ گارڈ بینک کے باہر گارڈ کھڑا ہے اب وہ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے اور وہ آتے ہی نہیں ہے تو اس نے کیا کیا کہ مینیجر نے اس کو ایک دو دفعہ رکا اس نے تو گولی مار دی اس نے کہا جی یہ سنتے نہیں پڑھنے جاتا تھا اب اس کو یہ کوئی سمجھاتا گارڈ کو آرام سے وہ بیٹھ کے مینیجر اس کو بولاتا اور اسے کہتا بھائی بات سنو ٹھیک ہے جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی تو نماز تو کسی حالت میں ماف نہیں تھی لیکن وہ جب لڑ رہے ہوتے تھے تو آدھے لڑتے تھے آدھے پیچھے ایک رکر نماز پڑھتے تھے ایک رکر نماز پڑھ کے وہ آگے جاتے تھے وہ دوسرے پیچھے آ جاتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جہاں پہ انسانی جانوں کو خطرہ ہو ٹھیک ہے انسانی جانوں کو وہاں خطرہ ہو اور بندہ ڈیوٹی پہ ہو تو وہاں تو نماز ویسے ہی allowed ہی نہیں ہے اسلام آسانی کا مذہب ہے within limits جب ہم آسانی کی بات کرتے ہیں تو ہم سارے فنڈمنٹلسٹ ہیں کیونکہ اسلام تو ہے فنڈمنٹلز کے اوپر ان پر اوپر تو کوئی compromise ہی کو نہیں ہے اب میں یہ کہوں کہ نماز معافی ہے سب کو ہر حالت میں تو possible نہیں ہے نماز تو پہچان ہے ہماری مسلمان ہونے کے ناتے یا بشمار اور چیزیں ہیں تو جو فنڈمنٹلز ہیں ان کے اوپر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں question ہی نہیں کر سکتے لیکن باقی جو زندگی گزارنے کی طریقے ہیں تو وہ تو اسلام سے بڑا کون سا مذہب ہے چودہ سو سال ہو گئے ہیں تو اسی لئے چل رہے ہیں اس سائیبیریہ میں منس فارٹی ڈگری میں جو رہ رہے ہیں ان کے لئے بھی اسلام ہے تو کیا سائیبیریہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ پانچ وقت وضو کرتے ہیں بوٹ اتار کے وہ تو وضو کریں گے تو ان کو پاؤں جم جائیں گے وہ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ باہر نکالتے ہیں اور ہاتھ ٹوٹ کے گر جاتا ہے جم کے ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح تو اسلام تو ہے ہی اسی چیز کیا کہ آپ نے زندگی گزارنے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو دے کے چلنا ہے اور یہی اسلام کی بیوٹی ہے اسلام کی تو خوبصورتی ہی ہے کہ اسلام سب کے لئے ہے کائنات کے لئے بنانا اور سارے وقت کے لئے بنانا ہے اگر وہ اتنا ریجڈ ہو جاتا تو کیسے چلتا تو اس لئے جو بھی چیزیں آپ دیکھیں دیورنگ پالیسیز کو آپ جب ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بڑا امپورٹن چیز ہے کہ لیگلی اینڈ سوشلی اور سوشل کے اندر ریلیجیسلی بھی آ جاتا ہے اور اس میں جو آپ نے اب کوئی بھی ادارہ ہے وہ نماز کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے لیکن نماز کی ٹائمنگ کہیں لیکھی نہیں ہوتی وہ یہی ہوتا ہے کہ یار لنچ جائیں گے تو زور کی نماز پڑھ لیں گی اگر کچھ اداروں میں نماز کے لیے ایک سپیسیفائی ہوتی ہے جگہ تو وہ نماز کی ٹائمنگ بھی لکھی ہوتی ہے تو وہ جا کے پڑھاتے ہیں لیکن اگر کوئی کرسچین ہیں تو کوئی تو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نماز کی بریک تو نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ایسے ہی ہوتا ہے نا اگر آپ یہ کہیں کہ ادارے میں ڈائی بجے سے لے کے تین بجے تک نماز کی بریک ہوگی تو کوئی بھی نہیں کام کرے گا کرسچین بھی نہیں کریں گے تو آپ نے جو وہ پالیسی بنانی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یار اگر آپ کے پاس نان مسلم ہیں تو آپ نے ان کو بھی تو کیٹر کرنا ہے نا ادروائیس تو مسئلہ ہو جائے گا کسی طرح کا تو اس لئے جو بھی پالیسی آپ نے بنانی ہے تو دو تین چیزیں آپ نے پکی زین میں رکھنی ہے ایک تو لیگلی بائننگ کوئی اس میں نہیں ہونا چاہیے آپ کو لاف دا لینڈ کا آئیڈیا ہو آپ کو یہ ایسا ان لافول اس میں نہ ڈال دیں شک کہ جو آپ کو بات میں پرابلم ہو کیونکہ وہ تو ایک ڈاکومنٹ بن گیا نا تو اس لئے وہ تو آپ کو پرابلم ہوگی تو اس لئے بہت ساری چیزیں آپ کو بینگ ایچ آر ڈیل کرنی ہوتی ہیں تو ایچ آر کے اندر امپورٹنڈ وی ہے پھر میں کہوں گا اپارٹ فرم پالیسیز جا کے رہیں ایک ذرا سی ایک لفظ بھی آپ کے ہاتھوں سے آپ کے کلم سے نکل گیا ان نوٹسٹ آپ کو اس کا جواب دینا اور جواب ادھر بھی دینا پڑے گا جواب اگلے جان بھی دینا پڑے گا اس لئے یہ نہ دیکھیں کہ خالی مالکان کیا کہہ رہے ہیں جواب تو کرنی ہے ہماری ایک سوشل وہ مارا ایسا ہی بن گیا نا آر سے اگر کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بڑا ٹائم ہوتا تھا عبادت کا بھی اچھے کاموں کا بھی سارا کچھ اس وقت لوگ نوکریہ نہیں کرتے تھے بیترہ سے ہوتے تھے اس وقت یہ دفتروں ملٹی نیشنل تھوڑی ہوتی تھیں کہ جو کہیں کہ صبح آئیں اور شام کو جائیں اور شام کو جائیں اور اس کے بعد پھر بھی ادھر کی کام کریں بارہ بارے بجے تک بیٹھ کے میانیوز بنائیں ای میلز کے جواب دیں یہ کریں وہ کریں اور جو سینئر لیول پہ کنٹری لیول پہ لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو مختلف ملٹی نیشنل ہیں تو وہ تو چوبیس گھنٹے کا بن جاتا ہے کہ یہاں پہ ٹائم زون کا فرق پڑ جاتا ہے تو وہ میٹنگز ہی چل دی رہتی ہیں میں اس دن ایک اپنے انٹرنل ٹریننگ بک کی تو میں نے کہا کہ وہ دیکھ رہا پندرہ پندرہ پارٹیسمنٹ ایک میں مجھے لگے دو تو کیونکہ پندرہ ہی تھی پاکستان کا ٹائم تھا رات بارہ بجے سے لے کے دو بجے تک میں نے کہا لو وہ ٹریننگ کا ٹائم کون کرے میں نے فیر کنسل کی میں نے کہا بات میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو جاک کے رہنا پڑے گا کر کے دیکھنا پڑے گا جاک تو کرنی کرنی ہے کوئی یہ میں مشورہ نہیں دیتا کہ اتنا زیادہ آپ اس چیز کو مشن کو لے لیں کہ نوکری چھوڑ دیں نوکری تو ضروری ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے میں اس طرح کی میں نے حرکتیں کی ہیں لیکن وہ حرکتیں ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں ہر بندہ نہیں کر سکتا اور اس میں کچھ ایسی اللہ کی طرح سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی گھر چلانا ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ نہ کریں لیکن یہ ضرور کریں کہ جو کر سکتے ہیں اس کی اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں لوگوں کے ساتھ ایمپلائز جو ہوتے ہیں ایچ آر ڈیپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتے ہیں ایچ آر ڈیپارٹمنٹ نے اگر لوگوں کو خوش نہیں رکھا ہوا اب سیلری نہیں دینی نا وہ دستر ساپے ڈاک مالک نہیں دے رہے ہم کیا کریں ٹھیک ہے جی ایسے تو انہوں نے ریلیز کرنا ہے نا ایچ آر ڈیپارٹمنٹ کی نہیں کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ سارا بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں اور جب ہم ایچ آر کے لوگ مالکان کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں پھر ہم پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں پھر لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں پھر سٹرائکس ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو پرابلم شروع ہو گئی تو آپ جو ریالٹی ہے گرونڈ ریالٹی اس کو اپریشیٹ کریں لوگوں کو سمجھائیں ایک اچھی بڑی کمپنی ملٹی نیشن کمپنی تو ان کی کوئی انکواری تھی میں کیوں لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی انکواری آ جاتی تو ہوں تو میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں لیکن کیونکہ میں ورکر ویلفیر بورڈ کا بھی ممبر ہوں ان کی اللارٹمنٹ کمیٹی کا لیبر ڈپارٹمنٹ کی سکروٹنی کمیٹی کا ممبر ہوں یہ جو ویلفیر بورڈ والے بن جاتی ہے تو وہ پھر اس میں ہمیں ڈال دیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بلکل نہ لے کے جائیں کہ مالکان کیا کریں یا کیا کریں کام آپ نے اپنا کرنا ہے